میں دیرہ غازی خان میں اپنے گھر آیا ہوں اپنے گھر آئے ہوں دیرہ غازی خان میں یہ میں صرف لفاظی سے کام نہیں لے رہا یہ حقیقت ہے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں کہ یاد کرو جولائی دو ہزار دس میں جب پورے جنوبی پنجاب میں ککڑا والا میاں والی سے لے کر اچھ شریف تک کوٹ سبزل تک پانی اس طرح پھر رہا تھا جیسے کہ ایک سمندر تھاٹھے مار رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں ایک اٹھ زمینیں تباہ ہو گئی درجنوں پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے اربوں روپے کی ملشت تباہ ہو گئی ہزاروں دہات اور گھر زمین بوس ہو گئے پانی میں بے گئے یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف کی قیادت میں میں یہ خادم ککڑا مادہ سے لے کر دیرہ غازی خان رحیم یار خان مظفر گڑ ملتان اور جروبی پنجاب کے چپے چپے میں میں آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا رات دن یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کے اور یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف تباہی تھی اور رات کو نواز شریف مجھے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ آج چاچڑا شریف گئے تو وہاں پر کیا ہوا آج کوٹ سبدل گئے تو وہاں پر کیا حالات تھے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میں یہاں پر کوئی اپنی خدمت بتانے نہیں آیا یہ بتانے آیا ہوں کہ جب مصیبت آئی تھی تو نواز شریف اور یہ خادم آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ ملا رہے تھے ارب اور روپے کی فصلوں کی ہم نے غریب کسانوں کو ارب اور روپے تقسیم کیے چالیس ہزار روپے فی گھر کمبہ ہم نے تقسیم کیا پھر بیج دیے کھات دی عدویات دی مویشیوں کے لیے انسانوں کے لیے اور گھر بسائے دہاد بسائے سولر انرجی کے ساتھ نئے گھر بنائے ہم نے اور یہ وہ وقت تھا جب رکوم کی بھی بہت تنگی تھی لیکن نواز شریف نے کہا کہ یہ مصیبت کا وقت ہے مصیبت کے میں گھرے وے لوگوں کے لیے آخری حد تک آخری پیسہ آخری خون کا قطرہ آپ کے کدموں میں نچاور کر زائیں گے بہت خوب بہت خوب بھزرگو بھائیو آجوان ساتھیو اس طرح اس طرح جرومی پنجاب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ہم نے دوبارہ آباد کیا اور وہ دوبارہ شاداب ہوا اور یاد کرو اس وقت خات کی قیمت بارہ سو روپے تھی آج کتنی ہے چوبی سو روپے اور اس وقت ڈی اے پی ڈی اے پی کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی تھی یوریا کی قیمت اور ڈی اے پی کی قیمت آج آسمانوں سے باتے کر رہی ہے دانی سکول غریب علاقوں میں کس حکومت نے بنائے بتاؤ یتیم بچے اور بچیوں کو انہیں تعلیم جو آج ان کو مفت مل رہی ہے مجھے آج بھی یاد ہے وہ بچی رحیم یار خان کے دانی سکول میں آئشہ نامی بیٹی جب میں وہاں پر گیا تو وہ میرے پاس آئی اس کی آنکھوں سے ازدار و کتار آنچو بے رہے تھے اور کہنے لگی کہ اے خادم پنجاب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں مجھے موقع دیں میں ان کو اس کو بچی کو اس بیٹی کو سپیکر پہ میں نے کہا ان سے بات کرائیں کہنے گی کہ خادم پنجاب چند سال پہلے میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہم چار چھوٹے بہن بھائی ہیں والدہ بیمار تھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے والد میند مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے اور ان کو بڑا شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں ان کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں میں سکول جاتی تھی گاؤں میں اور بڑے شوق سے پڑھتی تھی ایک دن سکول میں میری جو ٹیچر تھی میرے پاس آئی کہنے گے آئیشہ بیٹی میرے پاس آؤ میں نے کہا خیر ہے کہنے گے تمہارے ابا ہسپتال میں بیمار ہیں چلو ان کی جا کے خبر گیری کرتے ہیں کہنے گے خادم پنجاب جب میں ہسپتال پہنچی تو میرے والد دم توڑ چکے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تھے نہ میری والدہ رہی نہ میرے والد دنیا میں رہے کوئی ہمارے سر پر دست شکت دینے والا نہیں تھا اور کہنے لگی خادم پنجاب پھر ایک دن مجھے کس نے کہا کہ یہاں پر دانی سکول بنا ہے چلو وہاں پر تمہیں میں داخلہ دلواتی ہوں میں نے کہا کہ ہم یتیم بچے ہمیں کون ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں کون دانی سکول میں داخلہ دلوائے گا کہنے لگی کہ خادم آلہ میں دانی سکول میں آئی آج یہ دانی سکول میرے لیے چھت کا کام بھی دیتا ہے میرے والد بھی والدہ کی شفقت بھی مجھے یہاں ملتی ہے مجھے یہاں پر اسحادثہ بڑی شفقت سے پڑھاتی ہیں اور کمرہ ہے جہاں پر میں رہتی ہوں کھانا یہاں پر صاف سترہ مفت ملتا ہے کپڑے مفت ملتے ہیں عدویات کتابیں مفت ملتی ہیں اور ہر رات کو میں اپنے والد سے میں بات کرتی ہوں کہ ابو جان آپ آج اس دنیا میں نہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی آج میں اس دانی سکول میں ہوں اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور آپ کی میں ضرور آپ کی خواہش پوری کروں گی میرے بزرگوں بھائیوں اور ناجوں انساتھیوں پورے جنوبی پنجاب میں یہ دانی سکول نواز شریف کی لیڈرشپ میں بنے اور مجھے بتائیں کہ یہ دیرہ غازی خان میں غازی میڈیکل کارج کس نے بنایا نواز شریف نے دیرہ غازی خان غازی انورسٹی کس نے بنائی نواز شریف نے اور رحیم یار خان میں جو ایک آدھا یونیورسٹی کس نے بنائی نواز شریف کے دور میں مظفرگڑ میں اردوان طیب اردوان hospital ڈھائی چو کریڈ کا کس نے بنایا نواز شریف کے دور میں مفت عدمیات کس کے زمانے میں ملی نواز شریف کے دور میں عادہ تعلیم اور یہ لیپ ٢پ لاکھوں کس کے دور میں ملے نواز شریف کے دور میں اور سستی خات کس کے دور میں ملی نواز شریف کے دور میں چھوٹے کسانوں کو بغیر سود کے قرضے کس کے دور میں ملے نواز شریف کے دور میں آج مقابلہ کر لو یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت ساڑھے تین سال بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے بھائی اور نوجوان ساتھیوں آج ابھی میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے بات کر رہا تھا یہاں سے لے کے یہ ان کے عظیم مجاہد بیٹے ہیں اور تمام پی ڈی ایم کے یہاں پر عظیم نوجوان اور بزرگ سب موجود ہیں اور حد نگاہ عوام کا آخر تم تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھاٹے مارتہ و سمندر ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عمران نیازی تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے ایک ٹکے کے دو نیازی عمران نیازی یہ ایک سمندر عوام کا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا سوہ تین سال ساڑھے تین سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے عجیرن کر دی اور مہنگائی اور غربت نے عوام کی کمر توڑ دی آج مجھے بتائیں میرے بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں کون کہتا تھا کون کہتا تھا ادھر میری طرف تو جو دو کون کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا کون کہتا تھا یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر گلے پھاڑ پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپچن ہے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ٹرانسپرنچی انٹرنیشنل پاکستان کی نہیں جرمنی کی ٹرانسپرنچی انٹرنیشنل اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپچن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے تو یہ کون کہتا تھا کہ کرپچن بڑھ جائے تو وہ حکومت اور وزیراعظم چور ہوتا ہے کون کہتا تھا امران نیازی تو آج یہ تھاٹے مارتا و سمندر امران نیازی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں دیرہ غازی خان کے عظیم بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو اور جنوبی پنجاب کے میرے بزرگو اور بھائیو ہم نے الحمدللہ نواز شریف نے آپ کو مسیبت کے وقت چھوڑا نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے دوہزار دس میں بھی اور گیارہ میں بھی عید کی نواز یہیں جنوبی پنجاب میں آپ کے ساتھ پڑی تھی اور قروانی بھی میں نے یہی دی تھی تو مسیبت کے وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے وقت آنے والے ہیں اور میں آپ کو آج آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں سنو مری بات کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں جنوبی پنجاب کو میں سنڈرل پنجاب اور شمالی پنجاب سے بہتر نہ کروں تو میرا نام شواز شریف نہیں ہے آج میں آج میں آج لہور سے جب آیا نعرہ لگا مرزاد نواز شریف زندہ آباد آواز نہیں آئی لندن یا انجی آواز نواز شریف زندہ آباد نواز شریف زندہ آباد میں آج لہور سے جب دیرہ غازی خان آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ میں لہور ملدان موٹر وے پہ میں نے سفر کیا اور سارا راستہ نواز شریف کو دعائیں دیتا آیا کہ اگر ایسی شاندار روڈ نہ ہوتی تو نہ جانے میری کمر کا کیا حال ہوتا اور پھر اس کے بعد مظفرگر ڈیرہ غازی خان جو ڈوال روڈ بنائی اس کا سہرہ اس شخص کے سر جاتا ہے اس شخص کے سر جاتا ہے عویس خان لغاری انہوں نے مجھے زور دیکھے کہا کہ میاں صاحب سائیں میکوہ روڈ بنا دیو میکوہ روڈ بنا دیو میں کہے بیعہ بنا دے سائیں انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو آج یہ دبل جو روڈ ہے الحمدللہ مجھے وہاں پر سفر کر کے بڑی خوشی ہوئی گوہ کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو جو حصہ رہ گیا تھا وہ انہوں نے مکمل نہیں کیا میں تیب اردوان ہسپتال کے سامن سے گزرا تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ دھائی سو بیڈ کا مظفر گھڑ میں وہ ہسپتال بنایا جو آج دکھی انسانیت کا دن رات خدمت کر رہا ہوگا اسی طرح بھاول پر میں ہسپتال بنائے اسی طرح ملتان میں ہسپتال بنائے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں پوچھنا چاہتا ہوں دیرہ غازی خان کے بزرگو بھائیو کہ سمران خان نے ان تین سالوں میں پندرہ ہزار ارب روپے پندرہ ہزار ارب روپے کے کرزے لیے مجھے بتائیے کہ تم نے نئی اینٹ کہاں لگائی کونسا نیا منصوبہ بنایا کوئی کانجو صاحب اتہا آؤ خانے وال خانے وال لودرا کی جو موٹروے اس شخص کی بنونے منت ہے اس شخص کی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سامکو روڑ دیو بینکسائیں میں حاضر تھی گیا آج دیکھیں نواز شریف کے دور میں چینی باون روپے تھی آج ایک سو بیس روپے ہو گئی کل کو خدا نہ خواستہ یہ منان خان نیازی رہا تو چار سو بیس ہو جائے گی میرے بزرگو بھائیو آپ دیکھیں آٹھا اٹھیس روپے سے پچاسی روپے کلو پہنچ گیا میرے بزرگو بھائیو آپ دیکھیں کہ گھی اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا آج ایک غریب گھرانہ گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں پکا سکتا آپ دیکھیں دوائیاں چار سو فیصد مہنگی ہو گئی آپ دیکھیں کہ ہر روز بجلی اور پٹرول کے بل آپ کے اوپر عوام کے اوپر بم بن کر گر رہے ہیں اور عوام کا اس وقت برا حال ہے عوام دوائیاں دے رہی ہے کہ اے اللہ یہ وہ پاکستان نہیں جو حضرت قائد عاظم نے بنایا تھا یہ وہ پاکستان نہیں جو آپ کے بزرگو نے اپنا خون دے کر بنایا تھا نواز شریف کے دور کو یاد کرو جب مہنگائی صرف ساڑھے تین فیصد تھی آج چودہ فیصد تک پہنچ گئی اور ایک طرف دن رات مہنگائی کر رہے ہیں دوسری طرف دن رات جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ خطے میں پاکستان میں مہنگائی باقی ملکوں سے کم ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں مہنگائی پانچ فیصد سے کم ہے سری لنکا میں چھ فیصد سے کم ہے اور پاکستان میں بارہ سے چودہ فیصد تک مہنگائی بڑھ گئی آج بیو اور یتیم آسمان کے طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے ایک غریب گھرانہ تباہ ہو گیا پاکستان کے عوام تباہ ہو گئے مگر اس وزیراعظم کو ذرا خیال نہیں اتنا بحث اتنا بحث سکس ہے کہ اس جوری پاکستان خداداد ملک پاکستان کو آئیم کے آئیم ایم ایف کے حوالے گر بھی کر دیا اور پاکستان کو کنگال کر دیا آپ کی جیبوں کو خالی کر دیا میں نے کہا تھا کہ اگر جیب خالی ہے تو بجٹ جالی ہے اور دیکھ لیں کہ دن رات دن رات مہنگائی کا بوجھ آپ کے کاندوں پہ آ چکا ہے مگر یہ رات اب یہ رات لمبی نہیں ہے اب یہ رات لمبی نہیں ہے میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اٹھو اٹھو اور حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کی لیڈرشپ میں یہ امیر ہیں پی ڈی ام کے ان کی لیڈرشپ میں نکلو گھروں سے نکلو نکلو گے گھروں سے باہر انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف نکلو گے انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف جنگ کرو گے انشاءاللہ اور اس حکومت کو جو ظالم حکومت ہے اس کے خاتبے کے لیے اپنے آئینی اور سیاسی اختیار استعمال کرو گے انشاءاللہ لڑو گے باہر آو گے آئیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میرے بزرگو بھائیو اور نوجو انساتھیو تو پھر ہم مل کر اس مہنگائی کے خلاف اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے اور جب تک ان کو بھگاری دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور پھر وہی وقت لائیں گے جب چینی باون روپے بھوا کرتی تھی جب گھی اٹیس روپے بھوا کرتا تھا جب استالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھی جب بیوہ اور یتیم دوائی اور علاج کے بغیر سزک سزک کر جان نہیں دیتے تھے اور امیر علاج اور سرجی کے بغیر وہ مرتا نہیں اور غریب علاج کے بغیر موت کی موں میں دھکیل آ جاتا ہے یہ خدا کا قانون نہیں یہ اسلامی نظام نہیں دن رات دن رات میسا کے مدینہ اور سٹیٹ آف مدینہ کا دن رات ذکر کرنے والے ہر وقت ہر لمحے وہ کام کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان آج عشق مار ہے میں آپ کو بتانا چاہتا جنوبی پنجاب والو آپ تیار ہو جاؤ حمد نہیں ہارنی نواز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کی قیادت میں بملکت بنائیں گے اور قائد آزم کا خواب پورا کریں گے اور علامہ اقبال کا خواب پورا کریں گے تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حسدی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نئی شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بے کر لے کوئی بے گلو کر لے وا وا وا